ویزا سرویسز میں آپ سب کو ہمشامدید میں مفیصل صدیقان سنس ٹریول اینڈ ٹور سے اور آج ہم بات کریں گے ساؤت افریقہ کے ٹورسٹ ویزٹ اور بزنس ویزا کے بارے میں اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کو آغاز کیا جائے سب ہی دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی یہ انفومیشن پہنچائی جا سکیں سو وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ انہیں ساؤت افریقہ کا ویزٹ ویزا ملے ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوں گے اس کے لیے دو ڈاکومنٹ جو ہیں یونیک ہیں بہت ساری امبیسیز جو ہیں اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتی لیکن ساؤت افریقہ کے لیے ایک ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے پولیس کلیرن سیٹیفکیٹ وہ آپ کو آپ کے متعلقہ تھانے سے بنے گا اور اس کی جو فریز ہے غالباً بارہ یا تیرہ سور پہ ہوگی اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر بن جائے گا اس کے ساتھ جو دوسرا ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا وہ ہے ییلو فیور کا ییلو فیور کارڈ آپ کو کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ہاسپٹل سے مل جائے گا وہ بھی آپ کو کارڈ جائے وہ ریکوائیڈ ہوگا اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہے اگر آپ ٹوریس ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو اور اگر آپ کا پلان ہے کہ وہاں پر جا کر آپ سیٹل ہو جائیں ہیں وہاں پر جا کریں آپ بزنس کریں تو ساؤتھ افریقہ بزنس پوائنٹ بہت ہی اچھی جگہ ہے وہاں کی جو کرنسی ہے وہ رینڈ ہے اور وہاں پر اگر آپ ٹوریس ویزا پر جا رہے جاتے ہیں تو آپ اپنی ویزا کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی چینج کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جا کر اسائلم بھی کلیم کر سکتے ہیں اسائلم یعنی کہ آپ سیاسی پناہ بھی وہاں پر جا کر لے سکتے ہیں اس کی جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہ موزمبیک سوازی لینڈ اور زمباوے ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بارڈر جمپ کر کے یا غیر قانونی طور پر ساؤت افریقہ میں داخل ہوتے ہیں اور بہت سارے ایجنٹس سے وہ فراڈ جو ہے انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ساؤت افریقہ وہ قانونی طور پر جائیں لیگلی جائیں آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اپنی بینک سٹیٹمنٹ اچھے سے منٹین کریں چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے ساتھ آپ اپنا بزنس ریجسٹر کروائیں آپ کو انٹین بھی ریکوائیڈ ہوگا اس کے ساتھ جو باقی داکومنٹ ہیں وہ بہت ہی عام داکومنٹ ہے جس طرح پاسپورٹ آئیڈی گارڈ کی کوپیز اور آپ کی تصویریں اور ایف آر سی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جو کہ آپ کو نادرہ سے ملے گا اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ ایم آر سی بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ میری جسٹریشن سیٹیفکیٹ یہ دونوں ڈاکومنٹ آپ کو نادرہ کے آفیس سے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ امپلائی ہے وہ کسی مہتمے میں جاب کرتا ہے تو وہ اپنے مہتمے کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھ مہینے کی اسے سیلری سلپ بھی لگانے پڑے گی تو اس بیس پہ ووٹ ساؤتھ افریقہ کا جو ہے ویزا اپلائی کر سکتا ہے اگر اس کی امپیسی کی ویزا فی کی بارے میں بات کریں تو اس کی جو ویزا فی ہے وہ تین ہزار ساسور پہ ہے اور اس کی اپائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی پانچ پچاس ڈالر میں اور اس کے ساتھ جو کچھ ایکسٹرا چارجز ہوں گے وہ ڈروپ باکس کی فیز ہے اس کی فائل آپ لاہور یا اسلام آباد میں جیری ویزا ڈروپ باکس کے جو ہے وہ ہم بیسی میں سینٹ کر سکتے ہیں سو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کا ویزاٹ ویزا یا ٹورس ویزا یا بزنس ویزا حاصل کریں تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ساؤتھ افریقہ سے کوئی انویٹیشن موانا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کا کانفرنس کا یا انزیبیشن کا تو اس معاملے میں بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کونٹیکٹ پوچھنا ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں بھی میرا نمبر دیا گیا ہے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہو سکیں ہم آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کریں گے Thank you so much اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ